نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی اوفیشل حضرات محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک نماز جنازہ میں صورت فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور انجینئر صاحب کہنے کی حد تک تو اسے سنت کہتے ہیں لیکن اس کی تعقید اتنی کرتے ہیں اس کی اہمیت اتنی بتلاتے ہیں کہ گویا نماز جنازہ میں صورت فاتحہ پڑھنا سنت نہ ہو بلکہ فرض ہو اس لیے انجینئر صاحب اگرچہ اس کو سنت کہتے ہیں لیکن اس زور سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے نماز جنازہ میں صورت فاتحہ پڑھنا کیا ہے فرض ہے تعقید کرتے ہیں اس کی مثلا ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ اونچی آواز میں پڑھی اور فرمایا میں نے یہ اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نماز جنازہ میں صورت فاتحہ پڑھنا سنت ہے لیجئے سنئے انجینئر صاحب نے کیا کہا صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دفعہ نماز جنازہ اونچی آواز میں صورت الفاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں بتاؤں اب آپ ہی انصاف سے فرمائیے کہ انجینئر صاحب یہاں سورت فاتحہ کا مسنون ہونا یا سنت ہونا بتا کر کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی اس پر عمل کروانا چاہتے ہیں یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورت فاتحہ نہ پڑھو کیونکہ ہے تو سنت نہیں بلکہ وہ سنت کی تعقید کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اسی طرح انجینئر صاحب ایک دوسرے لیکچر میں ایک حنفی اور ایک سورت فاتحہ پڑھنے والے کے درمیان مقالمہ نکل کر رہے ہیں انجینئر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی فلاں موقع پر ایسا ہوا کہ ایک سورت فاتحہ پڑھنے کا قائل تھا نماز جنازہ میں اور سامنے حنفی تھا جو کہ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں تو ان کا آپس میں مقالمہ ہوا مباسہ ہوا تو اس پر جو سورت فاتحہ پڑھنے کا قائل تھا یوں سمجھ رہے انجینئر صاحب یا کوئی اہلِ حدیث بھائی تو انہوں نے صحیح بخاری کھولی اور اس میں یہ حدیث دکھائی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز میں صورت فاتحہ پڑھی لیجئے سنئے انجینئر صاحب کیا کہہ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نمازِ جنازہ میں آپ صورت فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے آپ بتائیں ہم بھی نہیں پڑھتے پہلی تکمیر کے بعد سنا دوسری بہت درشیف لیجئے سنئے صورت فاتحہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں یعنیز ہے کہ جو پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے تو نمازِ جنازہ ایک نماز ہے یہ کیسے ہو سکتے اس میں پڑھتے ہوئے لگا بتائیں کہاں لکھا ہوئے؟ کہاں یہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوئے؟ اس نے کہا جی ہے صحیح بخاری کھولی وہ کہہ دھا بخاری تو میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں تو سن لی آپ نے اس میں بھی انجینئر صاحب سورت فاتحہ کو اگرچہ سنت کہہ رہے ہیں لیکن اس کی اہمیت اور تاقید اتنی کر رہے ہیں کہ گویا سورت فاتحہ پڑھنا سنت نہ ہو بلکہ فرض ہو ایک اور لیکچر کا حوالہ دیکھ لیجئے انجینئر صاحب یہاں پر بھی احناف کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احناف سورت فاتحہ نہیں پڑھتے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جائز ہے یعنی احناف یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے بھائی نہیں بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنا جائز نہیں بلکہ سنت ہے لیجئے سنیے انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں احناف دیس کے علاوات میں نے تو نہیں دیکھا کوئی جنازہ صحیح جنازے کے طریقے سے پڑھ رہا ہو اور جس میں واقعی دعا ہو رہی ہو مگرول آدھے ہیں سورت فاتحہ نہیں پڑھتے سر کہتے ہیں جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ سنہ پڑھی جائے سر جائز نہیں ہے صحیح بخاری میں ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت ہے جائز نہیں ہے سنت ہے سر جائز نہیں ہے صحیح بخاری میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں سنت ہے جائز نہیں ہے سنت ہے تو آپ نے سن لیا اس کلپ میں انجینئر صاحب اس قدر زور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف جائز نہیں ہے بلکہ سنت ہے گویا انجینئر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز جنازے میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھیں اور دلیل کس کی دے رہے ہیں کہ کیوں کہ یہ سنت ہے تو سنت پر عمل کرنا چاہیے اس کی تاقید انجینئر صاحب فرما رہے ہیں تو آپ نے یہ تین کلپ سن لیے خلاصہ کلام یہ کہ انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے لیکن اس کی تاقید اتنی کر رہے ہیں کہ گویا یہ سنت نہ ہو بلکہ فرض اب آئیے انجینئر صاحب کا سنت ہی کے متعلق ایک دوسرا نظریہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی سنت ہے لیکن انجینئر صاحب اس کو اس انداز میں بیان کر رہے ہیں گویا سنت کی تضحیق کر رہے ہیں سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں سنت کی تحقیر کر رہے ہیں سنت کی اہمیت کو کم کر کے بیان کر رہے ہیں گویا سننے والا اس پر عمل نہ کرے اور انجینئر صاحب کیا کریں وہ جو زہر سے پہلے چار سنتیں ہوتی ہیں یا فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں یا زہر کے بعد دو سنتیں ہیں یا جمعہ کی سنتیں ہیں یا مغرب کے بعد کی سنتیں ہیں سنتیں معقدہ اسی طرح سنتیں غیر معقدہ تو ان سنتوں کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہ ان سنتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے انجینئر صاحب ان سنتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جی سنت تو فالتو کو کہتے ہیں نعوذ باللہ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سنت تو فالتو کو کہتے ہیں یعنی جس سنت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام اختیار کیا ہمیشہ ان کو پڑھا جن کو ہم سنتِ معقدہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فالتو ہے اور سنتِ غیر معقدہ وہ بھی فالتو ہے لیجئے سنیر انجینئر صاحب کیا کہے باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن اور حیران کٹ بات عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن اور حیران کٹ بات عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو سنت فقہا کی ترم ہے کہ وہ نوافل جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنتِ معقدہ ہیں یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے فالتو یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے فالتو یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا غیر موقع دا تو سن لی آپ نے اب انجینئر صاحب کی دو رخی ملاحظہ فرمائیں منافقت ملاحظہ فرمائیں کہ نماز جنازہ میں صورت فاتحہ پڑھنا انجینئر صاحب کے نزدیک سنت ہے لیکن اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ اس پر عمل کرنا جیسے فرض ہو اور زہر کی سنتیں اصر کی سنتیں یہ بھی سنت ہیں انجینئر صاحب مان رہے ہیں کہ یہ سنت ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فالتو ہے گویا ان سنتوں کو نہ پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں انجینئر صاحب ایک طرف سنت ہے اور اس کے بارے میں اتنی تعقید کی کہ گویا فرض بنا دیا اور دوسری طرف بھی سنت ہے لیکن اس کی اہمیت اتنی کم کی اور اس کو ایسے بھونڈے انداز میں مزاق کی انداز میں پیش کیا کہ گویا اس سنت کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں اس منافقت سے بچائے یہ دورہ معیار ہے معیار رکھنا ہے تو ایک رکھیں اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر جنازہ میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے تو پھر وہاں بھی کہیں نا کہ سنت نہیں فالتو ہے پڑھو تمہاری مرضی نہ پڑھو تمہاری مرضی جنازہ ہو جائے گا نہیں نہیں وہاں نہیں کہہ رہے کہ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنا یہ فالتو ہے لیکن باقی جو پوری امت عمل کر رہی ہے سنتوں پر وہ کہہ رہے ہیں فالتو ہیں پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے نہ پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں یہ دورخی ہے یہ دو غلاپن ہے یہ منافقت ہے اللہ تعالی ہمیں اس منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّ الْبَلَاءُ